موسیقی السلام علیکم ناظرین دامان ٹی وی سے محوط امور اقبال ناظرین اس وقت میں ڈیرس مینکان کے بازار میں موجود ہوں اور یوجلی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دیگر سبزی فروٹ کی مہنگائی پر بات کرتے رہتے ہیں یا سیاسی طور پر جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پول ہیں اس حوالے سے کیونکہ یہ ہر طرح کی خوشی اور غمی میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے تو اس پہ مہنگائی کا کتنا اثر ہوا ہے یہ کس طرح سے یہ لوگ لاتے ہیں بناتے ہیں اور بیشتے ہیں تو یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم کیسے آپ ٹک ٹاک کیسے حالات ہیں حالات ببکل بس ہے گزارہ ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پچھلے کچھ سال میں یا چھے مہینے میں کوئی فرق پڑا ہے کہ آپ کے پھولوں کی جو سیل ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے یا مزید اضافہ ہو نہیں اس میں فرق پڑا ہے اس میں مثال کمی جا رہی ہے اضافہ نہیں جا رہی ہے کیونکہ مہنگئی کی وجہ سے عوام نہیں لیتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ریٹ کا فرق پڑا ہے مطلب یہ کہ ان کے ریٹ بھی زیادہ ہوئے ہیں ریٹ کا فرق نہیں پڑا ہے جس کے مثال چیز سور پہ درجن بیچتے تھے وہیں سور پہ درجن چال رہے ہیں اگر جس سے پندر ارپے ہار مانگتے ہیں ڈیٹھ سور پہ درجن مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے سور پہ درجن تھا ابھی آنا ڈیٹھ سور پہ درجن ہے میں گئی زیادہ ہو گئی ہے اور ریٹ وہیں ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے باغات ہوتے ہیں یا یہ کان سے آپ مانگواتے ہیں یہ ہمارے اپنے باغ بھی ہیں اور ہم بار سے بھی مانگاتے ہیں لاہور سے اور مثال ملتان سے تو مثال دو سور پہ ملتے ہیں تو ادھر ڈیس سور پہ بیٹھتے ہیں اگر ڈیس سور ملے گا تو تین سور پہ بیٹھیں گے صرف یہ برف کا خرچہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے دکان کا بھی خرچہ ہوتا ہے برف کا خرچہ یہ ہے کہ آپ اس کو فریز کرتے ہیں تاکہ فریش رہے ہیں اس لئے کہ یہ فریش رہتے ہیں اگر فریز نہیں کرتے ہیں تو فریش نہیں رہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں تقریبا یہاں پہ غلاب کا پھول ہے تو اس کے علاوہ کوئی پھول ہے اس کے علاوہ بس کٹ فلاور ہوتی ہے انگلیش جو ہے گلیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ٹیروز ہوتی ہے اس میں تین چار پھول ہے نسین جیسے کہ آپ نے آج کی سپورٹ میں دیکھا تو ہم نے دکاندار سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے لیکن آگے جو فروت کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً سیم ٹو سیم ہے لیکن یہ جو ہار ہے یہ ایک ہار ہے گلاب کا یہ پہلے دس روے کا تھا اب یہ پندرہ رپی کا ہو گیا لیکن بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا تو مہنگائی ہر طرح سے ہر طرح کے کاروبار کو ایفیکٹ کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے یا ہمارے وزریادہ صاحب کو یہ چاہیے کہ دیگر ایکٹیوٹیز کو تو وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کم سے کم جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی پولیسی کوئی ماسٹر پلان بنانا چاہیے تو آج کی رپورٹ تمہیں سیکشن پر میرائے سے آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ ایڈیوکیشن ریپارٹمنٹ میں سیشن دو ہزار چوبیس کی انرولمنٹ کمپین کا یہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس حوالے سے میں والدین سے افہیل کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو ہمارے سکولوں میں داخلہ دلائیں بچیوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں ہمارے اسادسہ دور ٹو دور کمپین چلائیں گے انشاءاللہ تو ان کے ساتھ فل تعاون کریں تعلیم ہر فرد کے لیے ہر بچے کے لیے ضروری ہے تو خاص کر بچیوں کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوائیں بچی ہی وہ ایک فرد ہوتی ہے جو نسل کو آگے بڑھاتے ہیں تو اگر نسل تعلیم یافتہ ہو جائے تو پوری قوم تعلیم یافتہ کلائے گی تو پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آئیے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اس کمپین میں بڑھ چڑھ کر ہرسا لیں ہمارے گورنمنٹ سکول جو ہیں ان میں تمام بیسک فیسیلیٹیز موجود ہیں الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے ان فیسیلیٹیز کو انحانس کیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس قابل اساتیزہ ہیں پی ایڈی اساتیزہ ہیں تمام والدین سپیشل ایڈی ای خان کے والدین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ اس محیم میں بڑھ چر کر ہرسا لیں اور جو بھی بچیاں آؤٹ آف سکول ہیں ان کو سکول کی طرف لے کے آئیں آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تاکہ پاکستان کو ہم ترقی آفتہ بنا سکے شکریہ